ادراز سپیشتر آپ کو بتائیں ہسا نیازی سانیہ پی آئی سی کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اور میں آپ سب کو یہ بتاؤں کہ میں اس منٹ یہاں ہی سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہی سے پولیس کے پاس جاؤں گا اور میں آپ سب کو بتا دوں یہ پولیس جواب تھے نہیں ہوگی ان کے پاس کچھ نہیں ہے میرے پہ ان کو اگر ہے تو لائیں آپ کو بھی نہیں پتا نہ مجھے پتے ہیں میرا نام زد ہوا یا نہیں ہوا نام زد ہوا تو میں کس چیز میں ہوا مطلب میڈیا ٹرائل ہوا میں میڈیا نے سزائے موت بھی مجھے سنا دی لیکن پولیس کا کام تو میڈیا کے ہاتھوں چلنا نہیں ہے سرکار کا کام تو میڈیا کے مطابق چلنا نہیں تھے ان کا تو کام تو انصاف کرنا اس سے اچھا کیا یہ یہ دو وہ جو کہتے ہیں نا دو نہیں یہ ایک یہ نیا پاکستان ایک پاکستانی دو انصاف کے قانون نہیں ہیں اس قانون نے مجھے بحثیت ہے حالکہ پی ٹی آئی کا میں ووٹر بھی ہوں مجھے کھلا پولیس کو جوڈیشری کو بغیر انفلونس مجھے سامنے پیش کر دیا اگر میں ہوئی گیا تھا تو اس کو اس چیز کو فائدہ اٹھاتے کہ انصاف ہو پہلے دو تین دن حالکہ میں پہلے منٹ سے سب کو بتاتا ہے میں دو دنوں دو دن تین دن لگائے انہوں نے نامزد کرنے میں اچھا دو تین ہوئے آج تک وہ بھی پتا چلتا ہے میڈیا سے ان سے پوچھو کہ میرا گناہ کیا ہے وہ کسی کو پتا نہیں مجھے کہتے ہیں بھگوڑا میں اگر بھگوڑا ہوتا میں صلاح الدین کا کیس لڑتا میں جس بار سے آج یہ بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں اس بار کے وکیلوں کے سامنے میں کھڑا ہوا عدالت کے اندر جب ہاتھ پہ ہو تو خلط کے خلاف بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہو لیکن کیونکہ جو میڈیا نہیں کہہ دیا میرے سرکل شکل کو دائرہ بنا دیا دائرہ بنا بنا کے جینی بولڈرے کے کیا 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 کیونکہ پتا ہے میں پیمرہ میں چلا جاتا لیکن دائرہ بنا دیا پوری دنیا میرے سے نفرت کرتی ہے اس ٹائم میرا کام صفر ہو گیا میرا آپ لوگوں نے کریئر ختم کرنے کی کوشش کی میرے ساتھ سب سے اہم کہنا سب سے بروٹل چیز تھی کہ میڈیا نے حکومت کی غفلت ایڈمنسٹریشن کی جو کمزوریاں تھی وہ دبا دی میرے نیچے میں ایڈمنسٹریشن نہیں تھا عمران خان کا بیٹا ہو یا بھانجا ہو یا کوئی ہو وہ انصاف قانون سے نیچے ہیں یہ نیا پاکستان تھا آپ کو کوششن کرنا چاہیے تھا واقعے میں ہوا کیا میں جی ادھر آیا ہوں یہ کہنے کہ جیسا میری کمیونٹی نے اس واقعے پہ شرمندگی افسوس کا اظہار کیے اپنے سینئر وکلا کے محقف کے ساتھ کھڑوں یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں پہلا وکیل تھا پاکستان کا جس نے اوپن لی ٹوئیٹر پہ اپنی شرمندگی کا اطراف کیا میں اس محقے پہ یہ کہوں گا وہ جو ماسک والا ماسک اتارا گیا تھا وہ ویڈیو میں ہمیں دکھائی جائے اب ٹائم آگی ہے کہ وہ آئی سی او میں تھا جہاں بھی تھا میڈیا کا کام ہے سوال کرے کہ وہ جو بھائی نے ویڈیو بنائی تھی یا پولیس کے پاس وہ ویڈیو وہ منظر عام پہ لائی جائے آئی سی او کی فوٹیجز اور آپریشن ٹھیٹر اور ریڈیالوجی جو ایف آئی آر میں نامزد ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی فوٹیجز لائی جائیں جو ملوث ہیں ان کو کیفرے کردار تک پنچایا جائے جو پولیس کی غفلت ہے اس پہ بات ہو جو ڈاکٹرز پی آئی سی کے اندر اگر موجود انہوں نے پی آئی سی کا غلط استعمال کیا ان کے خلاف بھی کاروائی ہوئی جائے جو وقلا غلط کیا اگر کسی وکیل نے وین چلائی ہے یا گولیاں چلائی ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے دیکھیں انصاف برابری پہ ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ وکیلوں کو ڈسکرمنیٹ کریں اور مجھے سنگل آؤٹ کر دے اور انصاف ہونا تھا یہ ایف آئی آر پہلے منٹ سے غلط ایف آئی آر تھی یہ قانون میں قانون میں وکیل ہوں مجھے پتہ ہے اس کی کوٹ آف لاؤ میں کوئی اوقات نہیں تھی ایف آئی آر کی پہلے سیکنڈ یہ قوم کے ساتھ ہی ایف آئی آر دھوکہ تھا یہ کیوں نہیں بات ہو رہی مجھے لال کرنے سے اگر انصاف ملتا خدا کی قسم اب اریس کریں گے میں وڈرو کر کے اریس دے دوں گا لیکن میں نے صرف پری اریس کی تاکہ مجھے ایک دفعہ پتہ تو چلے کہ ہوا کیا آئی سی ایو سے ماسک اتارا خدا کی قسم ماسک اتارنے کی اتنی بڑی آپ بات کر دی ہے اگر یہ سچ ہے سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے اگر میں اس گناہ میں آپ نے مجھے شامل کرنے تو ایک تحقیقات تو کر رہے وہ اتنا بڑا الزام لگا دیا میں تو اس سے بڑا منافق میرے سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں اس ٹائم کہ ماسک اتارنے والوں کے ساتھ مجھے کھڑا کر دیا یار ایک سیکنڈ موقف تو دیتے مطلب شو کے دوران ایک مجھے صرف ایک بندے نے موقف دینے کے لیے اس سرات کال کی جب یہ تباہی مجھنے سے پہلے وہ بھی شو کے اندر سے کال کر رہا تھا میرا آپ سب دیکھیں میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے میں موقف دوں نہ دوں میڈیا کا کام ہے پوری فوٹیج چلائے جو گاڑی کے پاس میں کھڑا تھا چلاو دکھاؤ نہ میں کہاں چل کے چلا گیا وہاں کیوں روکتے ہو جا میں دروازے کو کھڑ کے کھڑا تھا مطلب مجھے ایک دفعہ اور ہوا کیا اس سے افسوس انصاف اب اس واقعے میں کیا انصاف ہوگا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں میں حکومت کو بتا رہا ہوں میں بزدار صاحب میں نے آپ کو کہی پیغامات پہنچائے اس واقعی سے پہلے کہ آل لاؤ منسٹر اور ہیلتھ منسٹر بیٹھ کے ان کو معاملے کو رفعہ دفعہ کرائیں آپ لوگوں نے خود ایک دفعہ نہیں اندر آئے آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ دو کمیونٹیز کا آپس میں کلیش ہو رہا ہے اور آپ لوگ سیاست ہو رہی ہے اس پہ آپ نے وہ ویڈیو نکل گی وائرل ہو گی آپ لوگوں کو وکیلوں کو وانے عدل میں بٹھا دینا چاہیے تھا لاؤ منسٹر صاحب یا یاسمین راشد پہنچ جاتے موقع پہ کیا وکیل اتنا نہ کرتے ان کے ساتھ بیٹھتے آپ نے نہ اس وکیل ڈاکٹر کو پکڑنی کی ذہمت کی آپ نے وکیلوں کو سنگل آؤٹ کیا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں میں انشاءاللہ کلین چٹ انشاءاللہ میں نے کرا لیا ہے میں ویٹ کر رہا تھا ساری چیزوں میں انشاءاللہ پی ایم کو خود بھی رپورٹ دوں گا کہ میری حکومت نے ہماری پی ٹی آئی کی حکومت نے اس پورے حادثے میں کیا رول ادا کیا یہ کسی کی بھول ہے کہ آپ لوگ مجھے رگڑ کے میرے کندوں پہ چڑھ کے اگر خدا کی قسم انصاف ملتا ابھی دے دیتا ہوں یا دھو تین مہینے جیل جانا بھی کوئی سزا ہے آپ کو بھی پتے کمزور ایف آئی آر میں مجھے کیا کر سکتے ہیں مجھے کیسے ثابت کریں گے کہ میں نے وین جلائی ہے میرے آج میں نہ ڈنڈا نہ میں نے کسی کو مارا نہ میں نے کچھ کیا نہ میں نے اصل چیز تھی بھرکانہ لوگوں کو میں کیسے ثابت کر سکتا ہے کوئی دنیا میں میں ایسا ہوں اگر میں ایسا ہوں تو مجھے ایک لاکھ موقع ملے تھے میں آخر میں ایک اور بات کروں گا کہ اچھا مجھے سرکل کر رہے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں جو دروازہ کھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے ماں نا پھر سرکل کر رہے ہیں ایک بندہ ہے اس نے ٹائے بھی پہنی رہی ہے کالا سویٹر بھی پہنا رہے ہیں اس کو سرکل کر رہے ہیں چینل والے کہ یہ حسان نیازی یار کیا میں گپڑے بدل کے آگیا گھر سے سویٹر لے کے آگیا ٹائے میری چلی گئے کہیں ٹائے دوبارہ پہن لی تھوڑی تو تحقیقات کرنی بنتی تھی مطلب ہیلمٹ والا کبھی بنا دیا کبھی کچھ میرا آخر میں سمپل اور سمپل ایک ریکویسٹ ہے کہ میں میں چاہوں گا کہ اس ڈاکٹرز اور وکیلوں کے ایشو کو ابھی بھی ریزولف کرائیں حکمت سے کرائیں اس پہ سیاست نہ کریں وکیلوں پہ غصہ ہے کہ یہ اور نکالیں آپ اپنا یہ موقع نہیں ہے پی آئی سی میں تین بندوں کی لاشیں بچھیتے ان کو انصاف دیتے دس لاکھ روپے نہیں میرا دوسرا مطالبہ یہ ایک تو ہے کہ حکومت سی ایم خود لیڈ کرے ایک ٹیم بنائے جس کا خود سبرائی کرے اور وکیلوں اور ڈاکٹروں کا معاملے کو رفع دفع کرائیں عدالت کا کام نہیں تھا کمیٹی بنانا دوسری بات جوڈیشل کمیشن بنائے اور ان تینوں بندوں کی جن کی ڈیتھ ہوئی پتا چلے کس وکیل کس ڈاکٹر کس حسان نیازی پہ اس کا ملبا گرتا ہے اور اس کو ٹانگیں پھر پھر اسی طرح ہی ٹانگیں جس طرح کہتے ہیں ڈی چوک میں ٹانگنا چاہی پھر ٹانگیں تیسری چیز میرا میڈیا سے کچھ تھوڑا بہت گل ہے لیکن ظاہر ہے جب ہائی بنتی میڈیا پہ فرض ہے اس کو کریں اس حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرا کچھ لوگ جنہوں نے ایک اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ چاہے میرے باپ پہ غصہ نکالا چاہے میرے بھانجے ہونے پہ غصہ نکالا چاہے میرے کیسز پہ جو ان کو غصہ تھا کہ اس نے یہ فلانے کیسز کیوں کیے میں انہوں نے جو کیمپین چلائی میں انشاءاللہ آپ کو جو بھی لیگل ریمیڈی ہے چاہے پیمرو چاہے ہائی کوٹ ہو چاہے کوئی بھی کوٹ ہو میں آپ کو ادھر ملوں گا انشاءاللہ میں دیکھیں زیادتی ایسے نہیں ہونے دوں گا اور وہی اور میں اتنی بات کروں گا جی کدافی بھائی میں نے ان کے ایڈوائزرز کے ثرو پہنچایا ڈائریکٹلی نہیں پہنچایا میں نے منسٹرز کے لا منسٹرز صاحب اور ہیلتھ منسٹر صاحب کے بھی ایڈوائزرز کے ثرو پہنچایا اور ان کا رسپونس نہیں تھا بالکل اچھا رسپونس نہیں میرا کیا حال ہے کہ مجھ جیسا اگر ان ایکسپیرینس قسم کا لڑکا بتا رہا ہے کہ یہ ہونے والے ہیں کچھ بھی خوف نہ میں تو کچھ اور دیکھ رہا تھا مجھے نہیں پہتا پی آئیس ہی ہونا ہے میں تو دیکھ رہا تھا وکیل اور ڈاکٹروں میں یہ ایک دوسرے میں کسی کا قتل نہ ہو جائے میں تو اس حد تک چیزوں اب بھی اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں ابھی بھی معاملے بہت سنسٹی میں ہیں اس کو سیریس لیا ہے